محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ ایک جخم بھرنی کے لیے جروری ہے کہ اس کو قریدہ نہ جائے مجھے نہیں معلوم ہجاب واجب ہے مستحب ہے بس یہ جانتی ہوں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہونا چاہیے دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں جنت کی ہوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے اسے خس رخنی کی کوسس میں لگا رہتا ہے خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اسے محبت کرنا جانتا ہے اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے چہروں اور قد کانٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے جو لڑکیاں میکہ بساتی ہے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی ہر تکلیف عذیت نہیں ہوتی کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہے اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو جنگ لگ جاتی ہے ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاکن فرما دے گا اپنی جندگی کا فیصلہ خود کرنے کا حق اللہ نے سب کو دیا ہے کچھ آجمائس اور مسکلات ایسے بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی ریستے توڑنا بہت آسان ہیں اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے در گزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے ورنہ ریستہ ختم کرنے کا پسطاوہ آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا زندگی میں انسان کو ایک عادت جرور سیکھ لینی چاہیے جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے غمان میں نہیں ہوتی محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی محبت تو وہ ہوتی ہے جس کی بعد محبت نہ ہو میں تو کہتی ہوں کہ ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگری ہوئی سراب جیسا ہوتا ہے کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جرنے لگتا ہے عبادتیں صرف زنماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ عبادتیں میٹھی زبان دھیمے لہجے اور ہمدرانہ اور آزیزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے کبھی بھی سادی کے خانے کی برائی نہ کرو بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے خانے کے لیے جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کے انتہاں ہیں اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے محبت خوبصورت نہیں ہوتی نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں محبت میں ایک چنتے ہیں باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک سخس ہی سارا جہاں بن جاتا ہے انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا اللہ دکھ سے بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے کچھ گم مٹا بھی دیتا ہے کچھ الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے لیکن اگر سارے ہی گم سلج جائے تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے جندگی کے آدھے گم انسان دوسروں سے غلط تعلقات کر کے خریدتا ہے اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے محبت کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے کہ تم ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اسے ہاتھ میں دے دیتی ہو دھو دینے کی خسی دینے کی اداس کرنے کی طاقت یہاں تک کہ اپنے آپ پہ سارا اختیار اسے دے دیتے ہو اور اس میں گم ہو کر خود کو بھول جاتے ہو گناہ میں لذجت ہے مگر سکون نہیں گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک ہے روح میں حیاء نہ ہو تو رنگ برنگے ہجاب بھی کام نہیں دیتے تم ہر سخص کو خس نہیں کر سکتے بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برواد کیوں نہ کر لو پھر بھی وہ سخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے ایسا مرد لاہوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے اور اس عورت سے بدنصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو خودے ہم ہمیسہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے لوگوں کی ترضیحات بدل جاتی ہے اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ اپنے سری کے حیات کی تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گجارنا ہی اصل محبت ہے ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گجر جاتی ہے ہم زندگی میں جرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کرے جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں جس نے آپ سے سچی محبت کی ہو اس کا کبھی دل مت دکھانا بلکہ اسے سب کچھ دینا وہی آپ کا اصلی حق دار ہے ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو سرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے جندگی میں ایک ایسے سخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پرے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ کا خوبصورت ہونا یا نہ ہونا مانے نہیں رکھتا آپ خوبصورت ہیں یا نہیں لیکن محبت کرنے والے کے لیے آپ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی بولے گئے الفاظ گزارا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہیں زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں ہم کسی کے دل میں جھاک نہیں سکتے اور نہیں جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جلدی ہی احساس گلا دیتے ہیں رشتے توزہ کے محتاج ہوتے ہیں اگر نہ دے تو کمزور ہونے لگتے ہیں یاد رکھیں اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے توزہ دیتا ہے تو اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا اگر کوئی زیادہ لگنے کے بعد آپ کو توزہ دیتا ہے معافی مانگتا ہے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے